تھوڑا ہوگا اس کے وجہ یہ ہے کہ میں نے بس یہ چپٹر اینڈ کرنا ہے میں ابھی اگلا چپٹر شروع نہیں کر رہا اور اس اگلا چپٹر شروع نہ کرنے کی وجہ کیا ہے اگلا چپٹر شروع نہ کرنے کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے یہ آپ لوگوں کو پکچر تھوڑے دن میں مل جائے گی you should be sharing with as much as you can یہ پکچر جو ہے یہ آپ کو receive ہو جائے گی یہ animal diversity جو ہم آپ شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کے لئے ہم پیٹرن بنائیں گے کہ ہم نے کس طرح سے میں نے بارہ تاریخ جو ہے وہ دی ہے کہ ہم نے بارہ تاریخ سے شروع کرنا ہے تو میرا پلین یہ ہے کہ بارہ تاریخ سے ہی animal diversity کے جو lectures ہیں وہ شروع کروں تاکہ ہم smoothly جس جس نے جو جو ہمارے پاس admissions وغیرہ آتے ہیں وہ انشاءاللہ آ جائیں تو اچھا ہو جائے گا باقی جہاں تک بات ہے کہ یہ topic جو ہے یہ جو picture ہے اس کی وجہ سے جو میں نے date وغیرہ دی ہوئی ہے اس میں اور کیونکہ ہمیں ظاہر ہے اگر اس کی advertisement کرنی ہے تو دو تین دن تو لوگوں کو دینے ہوگے تو یہ اس کی advertisement کی وجہ سے جو ہے وہ پھر یہاں پر جو ہے وہ تھوڑا سا ہمیں آہستہ ہی چلنا ہوگا تو this is why میں جو ہے وہ کر رہا ہوں تھوڑا سا slow ہی کر رہا ہوں آج کا لیکچر پورے ٹائم کا نہیں ہوگا کل سے بھی ہم جو ہے وہ کوشش میں یہ کروں گا کہ وہ نہیں پڑھاؤں گا اگلا چپٹر جو نا جیسے اب اگر ابھی آپ اگر دیکھیں یہاں سے تو یہ اگلا چپٹر آپ کا یہی پر شروع ہو جاتا ہے overview of animal diversity کا ٹھیک ہے اور یہی سے بڑے بڑے important بڑے مزیدار قسم کے topics جو ہیں وہ شروع ہوتے ہیں تو یہ جو ہے وہ میں اگلا چپٹر یہ جب ختم ہو جائے گا میں اگلا چپٹر نہیں پڑھاؤں گا بلکہ جو بعد کے دو دن ہوں گے نا اس میں ہم کچھ اور چیزیں پڑھیں گے جیسے for example یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ہم نے دو تین چیزیں چھوڑی ہوئی ہیں جیسے یہ چپٹر ہے آپ کا اوپر گزر گیا یہ یہاں پر ہم نے دو تین چیزیں چھوڑی ہوئی ہیں ان میں جو آپ لوگوں کے بہت بیسک سوال ہوں گے وہ بھی entertain کر لیں گے پھر اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا photosynthesis اور cellular respiration کا topic ہے نا یہ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اس کو discuss کریں گے cellular respiration and fermentation والا تو ان اگلے دو دنوں میں یہ یہ concept جو ہیں یہ ہم complete کرنی کوش کریں گے تاکہ ہمیں یہ بھی نہ ہو کہ ہم نے پڑھا نہیں ہے اور classes بھی نہ ضائع ہوں اور جو چیزیں ہم گزار آئے ہیں ان کو تھوڑا سا ہم ایک overview دے دیں تو اس طرح سے میرا ایک plan ہے animal diversity کے چپٹرز ہیں وہ آگے ہی آگے سے ہی start ہوں گے انشاءاللہ منڈے سے منڈے کوئی بن رہی ہے غالباً بارہ منڈے بارہ جی بالکل منڈے کوئی بن رہی ہے اچھا جی اب یہاں پر جو ہے وہ likenز کے حوالے سے ہم نے discussion دیکھ لی تھی اس کے بعد جو ہے وہ اب ہم نے آگے پڑھنا ہے بیٹا fungi as parasites اب یہ heading بولنے کا مطلب ہے کہ آپ ایک اتنا بڑا سارا register کھول لیں اور پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں کیونکہ fungi کی being a parasite اتنی پرانی تاریخ ہے you cannot even imagine اتنی پرانی تاریخ ہے اتنی پرانی تاریخ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ fungi جو ہے وہ نسلوں سے انسان کے لیے parasite بنتا رہا ہے اب جو parasite ہے اس میں یہ بھی ہرگز ضروری نہیں کہ وہ صرف انسان کے لیے ہو بلکہ every sort of living object اب اس میں جو ہے وہ پیراسائٹ سے زیادہ آپ یہ کہیں گے کہ کیونکہ یہ ہیٹرو ٹرو ہے فنجائے کیونکہ ہیٹرو ٹرو ہے لہٰذا اس میں آپ کو دونوں طرح کی چیزیں ملیں گی کون سی جہاں اس کا بس چلے گا وہاں یہ پیراسائٹ ہوگا اور جہاں اس کا بس چلے گا وہاں یہ پریڈیٹر ہوگا جیسے یہ پروٹسٹ کا پریڈیٹر ہوتا ہے پروٹسٹ کھاتا ہے ٹھیک ہے بیکٹیریا کا پریڈیٹر ہوتا ہے فنجائے ایون ملٹی سیلولر کا پریڈیٹر ہوتا ہے ملٹی سیلولر جو آرگنیزمز ہوتے ہیں نا ان کو بھی یہ فنجائے جو ہے یہ کل کرتا ہے ختم کرتا ہے مارتا ہے یہ ملٹی سیلولر کا بھی پریڈیٹر ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے یہ جو آرگنیزم ہیں ان کی بڑی پرانی تاریخ ہے اس حوالے سے آپ دیکھ لیجئے کہ جتنی ون ون فورٹی فائیو تھاؤزنڈ جو سپیشیز اس وقت تک ہمیں ڈسکور ہو چکی ان میں سے تھرٹی پرسنٹ ایسی ہیں جو یا پیراسائٹس ہیں یا پیتھو جنس ہیں اب فنجائے کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ پیراسائٹ جب بنتا ہے نا تو عام طور پر جب یہ پیراسائٹ بنتا ہے تو ساتھ ہی یہ پیتھو جینسٹی بھی کر دیتا ہے جیسے ایک فنجائے ہے جو آپ کے پیروں کی انگلیوں کے درمیان میں گرو کرتا ہے اب یہ پیراسائٹ ہے لیکن یہ ساتھ پیتھو جینسٹی کاؤز نہیں کرتا آپ کو تکلیف ضرور دیتا ہے لیکن یہ ڈیزیز نہیں ہیں عام طور پر فنجائے کیا ہوتے ہیں یہ آپ کو بقاعدہ ڈیزیز کاؤز کر دیتے ہیں یہ آپ کے اپورٹنیسٹ ہوتے ہیں اور آپ کے باڈی میں آکے جیسے ایک ڈیزیز ہے آپ آگے پڑھیں گے ابھی تھوڑے دیر میں آپ اس کا نام پڑھیں گے وہ ہے کیا نام تھا اس کا ایفلیٹ آکسن سے ہوتی ہے وہ ڈیزیز جو ہے وہ آپ کے نروس سسٹم کا سپازم کاؤز کر دیتی اور آپ کے نروس سسٹم کو کسی قابل نہیں رہنے دیتی ایرگوٹیزم ایرگوٹیزم کہتے ہیں یہ جو ہے ایرگوٹیزم یہ انتہائی ڈیجرس ڈیزیز ہے لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ فجائے کے بارے میں ایک بات اپنے ہمیشہ ذہن میں رکھئے گا کہ یہ بہت بڑا اپورٹیونسٹ گروپ ہے یہ بہت بڑا اپورٹیونسٹ گروپ ہے اور یہ اتنا بڑا اپورٹیونسٹ ہے کہ اگر کسی پرسن کے اندر اس کی میں آپ کو لیٹسٹ اگزامپل بھی دیتا ہوں اگر کوئی پرسن ایسا ہے جس کو ایسے ڈیزیز ہوئی ہے کہ اس کا ایمیون سسٹم کمزور ہو گیا تو یہ ایسے اپورٹیونسٹ ہیں کہ یہ فٹا فٹ اس کی باڈی کے اندر جا کے پیتو جینیسٹی کر دیتے ہیں پیرسائٹیزم کر دیتے ہیں کورونا میں بہت سے ایسے پیشنٹ سے جن کا ایمیون سسٹم جو ہے وہ ہو گیا لو اور ان میں ایک خاص قسم کی سکن ڈیزیز دیکھنے میں آئی اور وہ جو سکن ڈیزیز تھی وہ صرف کس وجہ سے تھی کہ ایمیون سسٹم پہلے آپ کا اس پرٹیکلر فنگس کو گروہ نہیں ہونے دے رہا تھا آپ کے سکن کے اوپر اب کیا ہو گیا اب یہ ہو گیا ہے کہ وہ جو ایمیون سسٹم ہے وہ کیونکہ ویک ہو گیا ہے لہٰذا جو آپ کے وائیڈ بلڈ سیلز ہیں وہ اس طرح سے انٹی باڈیز نہیں بنا سکرے آپ کا انیٹ ایمیون سسٹم کام نہیں کر رہا لہٰذا آپ کی جو باڈی ہے فنجائے کو ٹولریٹ کر رہی ہے فنجائے جو ہے وہ ایزی لی آپ کا ایمیون سسٹم کے اگینسٹ کام کر رہے ہیں اور اس کو ایلیمنیٹ کیا جا رہے ہیں کورونا میں ایسے پیشنٹس دیکھنے میں آ رہے ہیں جن کا ایمیون سسٹم ڈراسٹکلی ڈروپ ہو جاتا ہے پھر اسی طریقے سے ایڈز اب ایڈز میں ایمیون سسٹم بری طرح ڈسٹرائی ہوتا ہے اب اس ایڈز کے دوران دوران بہت سے ڈیزیز ایسی ہوتی جو ہمیں ہو جاتی اور ان میں سے بہت سے فنگل ہوتی کیوں ایمیون سسٹم ویگ ہوا ہے ساتھ ہی فنگل ڈیزیز ہو جاتی پھر سم ٹائم ہم فنگس سے یوں کہہ لی جئے کہ فنگس سے جو انفیکٹڈ سبزیاں پھل وغیرہ ہوتے ہیں وہ کھا لیتے ہیں ڈرائی فروٹس وغیرہ کھا لیتے ہیں اور یہ جو سبزیاں پھل وغیرہ ہوتے ہیں یہ ڈرائی فروٹس اگر آپ کھا لیں جو فنگس سے کنٹیمنیٹڈ ہوتے ہیں تو یہ فنگس آپ کے اندر جا کر ڈیفرن طرح کے ڈیزیزز کاؤز کر دیتی ہے اس میں کارڈیو ایسکولر ڈیزیزز بھی ہو سکتی ہیں ٹیک ہے الرجی کاؤز کر دیتے ہیں سکن ڈیزیزز ایسی ایسی کاؤز کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے یہ ایکسٹریم لی اپورٹنیسٹ آرگنیزم ہوتے ہیں اب یہاں پر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ نائنٹین ہنڈرڈز میں غلطی سے ایک جو ہے وہ فنگس امریکہ میں انٹروڈیوس ہو گئی چیسٹ نٹس میں چیسٹ نٹریز ٹیک ہے اب یہ جو چیسٹ نٹ ہے یہ جو ہے وہ آپ کہہ لیجئے کہ یہ امریکہ کے بہت بڑی جو ہے وہ بہت بڑی انڈرسٹری تھی چیسٹ نٹ کی یہ یہ دیکھئے چیسٹ نٹس ہیں اب یہ جو چیسٹ نٹس ہیں جب یہ بہت بڑی انڈرسٹری تھی امریکہ کی لیکن کیا ہوا اور یہ کہا جاتا تھا کہ یہ امریکہ کا کومنٹری ہے لیکن ایشیا سے ایک درخت انٹروڈیوس کیا گیا جس میں وہ فنگس موجود تھی ٹیک ہے اور اس نے اس انڈرسٹری کو اڑا کے رکھ دیا اور اب بس ویجیٹیٹیو پروپیگیشن کے ذریعے جو نیا درخت پروڈیوس ہو جائے سو ہو جائے سیڈز جو ہیں اس کے ذریعے نئے درخت اب امریکہ میں نہیں لگتے کیوں کیونکہ ہر سیڈ میں آلموسٹ یہ فنگس موجود ہوتی ہے تباہ کر کر رکھ دیئے اس نے پلانٹس سیڈز میں موجود دیکھیں ویجیٹیٹیو پروپیگیشن میں آپ کو پتہ سیڈ تو بننا نہیں ہے سیڈ نہیں بننا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سیڈ میں یہ فنگس نہیں ہوگی تو اب وہ چیسٹ نٹ ٹریز اگر سیڈز کے بغیر لیکن اس کے علاوہ اگر وہ گروہ کریں تو اس کے اندر فنگس موجود ہوتی ہے اور وہ آپ کی پوری فصل کو تباہ و برباد کر دیتی ہے ٹھیک ہے پھر اسی طریقے سے آپ نے ایف ایسی میں پڑھا ہوا ہے یہ کورن سمٹ رسٹ اور سمٹ کی ڈیزیزز آپ نے پڑھی ہوئی ہیں رسٹ اور سمٹ یہ ڈیزیزز آپ نے پڑھی ہوئی ہیں ایرگوٹ آف رائے ایرگوٹ فنگس کو کہتے ہیں رائے کہتے ہیں اس رائے کو جس کا پہاڑ بنتا ہے جس کا اردو میں پہاڑ بنتا ہے اس رائے کو رائے کہتے ہیں انگلیش میں ٹھیک ہے تو اس کو کالا کر دیتی ہے ٹھیک ہے پھر اسی طریقے سے دیکھئے فیوسیریم کرسین ایٹم سرسین ایٹم سرسین ایٹم پائن پچ کینکر پائن کے ٹری کو پائن جو جتنے بھی ٹری ہوتے ہیں کونز والے ان کے لیے بڑے ڈینجرس ہوتے ہیں فیوسیریم سرسین ایٹم ٹھیک ہے تو یہ پورے پورے فصلیں اجار کر رکھتے تھے پھر اسی طریقے سے آپ دیکھئے کہ فوڈ کو ہمارے فوڈ اور وڈ کا بیڑا غرق کرتے ہیں ابھی آپ نے پہلے ٹاپک میں دیکھا شیل فنگس شیل فنگس دیکھئی آپ نے پہلے گئی پیسیڈیو مائی کورٹس میں یہ رہی شیل فنگس یہ ہمارے جو سٹورڈ لکڑی ہوتی ہے اس کو اڑا غرق دیتے ہیں بیڑا غرق کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی ہے ایک چیز جو کہ فنجائے کو بہت زیادہ نوٹوریس بناتی ہے اور آپ کو پتا ہے فنجائے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ it is a notorious kingdom ویسے تو یہ کوئی suitable word نہیں ہے notorious کا مطلب کیا ہوتا ہے notorious کا مطلب ہوتا ہے بدنام مشہور مشہور لیکن بدنام ٹھیک ہے تو یہ اچھے خاصے ہمارے stocks کا یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ food crops کا نقصان نہیں پہنچاتے بلکہ یہ ہمارے جتنے stocks ہوتے ہیں اب وہ چاہے ہمارے timber کا stock ہو جو امارتی لکڑی ہوتی ہے timber اس کا stock ہو یا ہمارے food کا stock ہو ہمارے storage houses ہو ہر جگہ پر یہ اچھا خاصا پھر رائے کا میں نے آپ کو بتایا اب رائے کا آٹا بنتا ہے رائے کا ہمیشہ پہاڑ نہیں بنتا رائے کا آٹا بنتا ہے اور اگر اس رائے کو ergot ہے اور کیجئے toxin ہوتا ہے اس کا بڑا particular اور اس toxin کو آپ کے جو FSA کی بک ہے اس میں لکھا ہوئے aflatoxin یہ toxin جو ہے یہ اگر رائے میں چلا جائے رائے کے دائنے میں چلا جائے تو یہ آپ کو گینگرین کاوز کرتا ہے نروس فازم کاوز کرتا ہے burning sensations ہوتی ہیں hallucinations ہوتی ہیں اور temporary insanity پاگل پن ہو جاتا ہے اس قدر خوفناک disease ہے اگر آپ کوئی fungal contaminated food کھائیں یاد رکھئے بیکٹیریا سے اتنی خوفناک disease عام طور پر نہیں ہوتی ہے آپ کو خاص طور پر پاگل پن کیوں کیونکہ بیکٹیریا جو ہے وہ یونی سلولر organism ہے کنٹرول میں آ جاتا ہے یہ ملٹی سلولر ہوتے ہیں باڈی کے اندر جا کے گروہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ان میں ایک جو ہے وہ air got یہ جو air gotism میں نے آپ کو کہا جو disease ہے air got اس سے ایک چیز ایک chemical انہوں نے extract کیا lysergic acid یہ lysergic acid وہ ہے LSD اس سے بنائی جاتی ہے hallucinogen hallucinogen کسی کو اگر hallucinations کروانی ہے hallucinations hallucinations ہوتی ہیں کہ unrealistic چیزیں سوچنا اور اس وہ دکھائی بھی دینا unrealistic hallucinations کے حوالے سے اگر آپ نے ایک movie دیکھنی ہے تو وہ لازمی دیکھئے گا بہت زبردست movie ہے a beautiful mind اگر آپ کو جو ہے وہ موقع ملتا ہے تو یہ film ضرور دیکھئے گا beautiful mind یہ آپ کو بتائے گا کہ hallucinations ہوتی کیا ہیں ٹھیک ہے unrealistic world میں جینا شروع کر دیتے ہیں یا تھوڑی دیر کے لیے یا permanently اگر آپ کو ڈیزیز ہے تو آپ permanently جینا شروع کر دیتے ہیں اور اگر آپ کو کسی نے کوئی میڈیسن دی ہے یسے عام طور پہ ایک اور ڈیزیز ہوتی جس سے hallucinations ہوتی ہیں جس کی زیادہ ڈوز hallucination cause کر دیتی یہ ڈرگ جو ہے یہ عام طور پہ extreme pain killer کے طور پہ یوز کی جاتی ہے میری ہوانا اور یہ تب یوز کی جاتی ہے جب آپ کو bullet لگتی ہے یہ pain killer ہوتی ہے اس سے بھی hallucinations ہو جاتے ہیں آپ unrealistic ورڈ میں جینا شروع کر دیتے ہیں یہ lsd جو ہے یعنی lysergic acid اس سے ایک ڈرگ بنائی جاتی ہے lsd جو hallucinogen ہے یعنی آپ کو hallucinations cause کرتی ہے اور یہ lysergic acid قسم میں ہوتی ہے یہ آپ کو ڈرگوٹیزم میں آپ کے باڈی میں پروڈیوس ہوتا ہے lysergic acid جو کہ آپ کو ڈرگوٹیزم ڈیزیز ہے اور جو کہ آپ کو hallucinations cause کرواتا ہے ٹھیک ہے پھر یہاں پر جو ہے وہ انہوں نے مزید animals کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ animals کا جو ہے بڑی خوفناک ڈیزیز amphibians وغیرہ کی بھی cause کرتے ہیں یہ mycoses ہے general term for an infection in animal by a fungus mycoses skin mycoses بہت زیادہ ہوتی ہیں human میں human میں اہم طور پر skin mycoses اور خاص طور پر ringworms بہت زیادہ ہوتی ہیں میں آپ کو ringworms دکھا دیتا ہوں یہ کوئی جو ہے وہ it would not be a good sight to watch یہ میں پہلے سے آپ کو بتا دوں یہ ringworms ہے ٹھیک ہے ring shaped آپ کی باڈی کے اوپر چھوٹے 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 spots بن جاتے ٹھیک ہے یہ ring shape جو ہے یہ یہ fungal disease skin disease ہے fungal disease ہے اور یہ خاصی جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے اس کے اندر سے liquid نکلتا اور یہ blisters اب آپ نے picture بھی دیکھی blisters اس سے produce ہو جاتے اور اسی طریقے سے جو ہے وہ at least foot یہ بھی disease ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ بڑی بات ہے یہ highly contagious ہیں contagious وہ ہیں جو transferable ہوتی ہیں سکن ڈیزیز ہمیشہ ہوگی ہمیشہ جو بھی skin ڈیزیز ہوگی وہ contagious ہوگی لگنے والی بیماری ہوگی آرام سے آپ کو لگ سکتی ہے وہ بیماری ٹھیک ہے مائکوس جو ہے وہ بڑی اس لحاظ سے کوئی بھی مائکوس اس میں کسی بھی فنگل ڈیزیز کو کہتے ہیں تو یہ اس لحاظ سے بہت زیادہ ہوتی ہے پھر اس طرح سسٹیمک مائکوس یہ سی سیلنس ہے سیلنس مائکوس مائکوس سسٹیمک مائکوس سی سی پروڈیوس ٹیوبر کیلوس جو ہیں وہ اس سے انفیکٹ ہوتے ہیں ڈیڈلی نہیں عام طور پہ پھر کینڈی ڈی 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 بہت مشکل نہیں ہو نا ڈی 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 اچھا خاصا اچھی اچھا خاصا انپلیزنٹ اس سے جو ہے وہ آپ کو فیل ہوتا ہے میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں ایک فنگس ہوتی ہے کچھ عرصہ پہلے میں نے اس کے بارے میں پڑھا تھا زومبی فنگس زومبی کنسٹ آپ کو پتا کیا ہوتا ہے زومبی اصل میں ایک کنسٹ ہے ریگارڈنگ وائرسز اور یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک ایسا وائرس آ جاتا ہے جس سے وہ پاگل ہو جاتا ہے پاگل ہو جاتا ہے ابھی کلی تو اب یہ جو ہے کنسٹ یہی کنسٹ اسی کنسٹ کی بیس پیس کا نام لکھا گیا زومبی یہ ڈیفرنٹ اینٹس میں کیا کرتی ہے یہ اینٹس کو سٹنگ کرتی ہے ٹھیک ہے یہ اینٹس نہیں پتہ نہیں کیا تھا سٹنگ کرتی ہے اور وہ اینٹ جو ہے وہ ایک مقص اسی جگہ پر رہتے ہوئے زومبی والی حرکت کرنا شروع کرتی تھی اور ہوتا کیا ہے کہ جب یہ فنگس اس کا ہائی فی کسی اینٹ کو سٹنگ کرتا ہے تو یہ بیسکلی اس میں اپنا سپور انجیکٹ کر دیتا ہے جب یہ اس میں اپنا سپور انجیکٹ کرتا ہے تو وہ اندر ہی اندر اس کا ہائی فی گروہ ہونا شروع ہو جاتا ہے پورے باڈی میں اس کا ہائی فی گروہ ہوتا ہے اور وہ اس کو اندر سے کھانا شروع ہو جاتا ہے اور وہ اینٹ جو ہے وہ پاگل ہو جاتی ہے بالکل اب نارمل حرکتیں کرنا شروع کر دیتی ہے تو یہ زومبی فنگس ہے جو کہ زومبی لائک سچویشنز جو ہے وہ قوز کرتی ہے باقی پریکٹیکل یوزیز و فنجائے میں بائیو ٹکنالوجیکل یوزیز ہیں فوڈ یوزیز ہیں بہت سے کام ہم فنجائے سے لیتے ہیں اپنے جو کے فوڈ میں یوز ہوتی ہے ہمارے چیز وغیرہ میں فنجائے یوز ہوتی ہے فلیور دینے کے لیے فنجائے یوز ہوتی ہے بائیو ٹکنالوجی میں سیکر او ماسیس سرویسی ہے جو کہ ییسٹ ہے یہ وہ یوز ہوتی ہے میڈیکل ویلیو بھی ہے ہم اسے انٹی بائیوٹیکس بناتے ہیں ٹھیک ہے پھر انٹی وہ کلوٹنگ کلوٹنگ فیکٹری سے نکالتے ہیں پھر جو انٹی ریجیکشن ہوتی ہے وہ جو ریجیکشن ہوتی ہے نا آفٹر آرگن ٹرانسپلانٹ اس کے طور پر بھی ہم اس کو یوز کرتے ہیں بڑے یہاں پر اس لحاظ سے یوزیز ہیں یہ آپ لوگ خود دیکھ لیجئے گا جو بیٹا کس سوال